ہیلو گائز ویلکم بیک ٹو دی چینل آج میں ورڈس ایپ کے لیٹڈ کچھ ایسی انفرمیشنز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں جو کہ فیوچر میں آنے والی ہے اور اس انفرمیشن کو سننے کے بعد آپ بہت زیادہ ڈسپوئنٹڈ ہو جائیں گے کیونکہ یہ انفرمیشن کچھ اس ٹائپ کی ہی ہے اس سے پہلے میں نے جتنی بھی ویڈیوز اپنی ورڈس ایپ کے لیٹڈ بنائی ہے وہ ورڈس ایپ ہیکنگ ہو جاتی ہے ورڈس ایپ ٹپس ٹریکس اور نیو اپ ڈیٹس کے لیٹڈ ہے جو کہ دوزار تیس میں آ چکی ہیں بٹ آج کی اس ویڈیو میں کچھ ایسی باتیں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں جو کہ فیوچر میں آپ فیس کریں گے اور اس سے پہلے آپ فیس کریں آپ کو پتا چل جائیں تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے بٹ لاسٹ کے اوپر کچھ ایسے امپورٹنٹس پارٹس ہیں جہاں پہ میں نے ان چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ اگر آپ کے سامنے یہ پرابلمز آتی ہیں تو کیسے ان کو فیس کرنا ہے کیسے ان پرابلمز کو ہم نے سوالف کرنا ہے تو ایچین ایوریتھنگ آج اس ویڈیو میں ہے اس ویڈیو کو لاسٹ کے لازمی دیکھے گا ہیلو گائز میں ہوں ادنان آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل استاجی یوٹیوب چینل کو تو چلتے ہیں ٹیکنالوجیز کی دنیا میں سبسکرائب کریں ٹیکنیکل استاجی یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن کا دبائیں لیٹسٹ ٹیکنالوجی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے دوستو آج جو میں باتیں کرنے والا ہوں وہ آل ریڈی ورٹس ایپ کے جو ہیڈ آفیس ہے وہاں پہ چل رہی ہوتی تھی پچھلے سالوں میں اور کبھی کبھی یہ بتا دیتی تھی کہ ہم نیسٹ یئر اس چیز کو لانچ کر دیں گے بھر سم ایشیوز کی وجہ سے اس چیز کو نہیں کیا جاتا تھا کہ لوگوں کے اوپر اس کا پروپر اٹریکشن پڑتا اور ورٹس ایپ کو بہت زیادہ نقصان ہوتا آج کے وقت میں پوری دنیا میں بہت زیادہ یوز ہونے والی اپلیکیشن میں سے ایک اپلیکیشن ورٹس ایپ کی بھی ہے جو کہ لوگ اپنے ڈیلی بیسس کے ورکنگ میں اس کو یوز کرتے ہیں اور اسے انکنیکٹڈ ہونے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے اور ورٹس ایپ والوں نے اس مڈیولز کو کیوں نہیں مطارف کروایا کیونکہ اس کی وجہ سے لاکھوں کڑوڑوں عربوں لوگوں کی اوپر ایفیکٹ پڑتا اور جس کی وجہ سے وہ اس ایپلیکیشن کو چھوڑ بھی سکتے تھے اس لیے وہ ڈیسیجن لیتے تھے بعد میں اس کو ڈراپ کر دیتے تھے اور پروپر اس کی اوپر بات نہیں کرتے تھے لوگوں کو فرق اس لیے پڑتا ہے کیونکہ ورٹس ایپ والوں نے یہ کنفرم کیا ہے کہ یہ اینڈ ٹو اینڈ کرپٹڈ ہے اور میٹا نے اس چیز کو کنفرم کیا ہے کہ آنے والے وقت میں اگر یہ چیز ہوتی ہے تو آپ کی پریفیسی کے اوپر کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا آپ اچھے طریقے سے اپنی ورٹس ایپ کی جانری کو سٹارٹ کر سکتے ہیں یا اس کی اوپر آپ پروپر ورکنگ کر سکتے ہیں اپنی پریفیٹ مومنٹس کو بھی اور ایک کافی لمبے عرصے کے بعد ورٹس ایپ والوں نے یہ بات کنفرم کر لی ہے کہ لوگوں کو ورٹس ایپ کی عادت ہو گئی ہے لوگ ورٹس ایپ کی بینہ نہیں رہ سکتے بہت ساری ایسے کام ہیں جو ورٹس ایپ کے ثرو ہوتے ہیں اور وہ ہی ایکوریٹ ہو رہے ہیں اور اس لیے ورٹس ایپ والوں کو پتا ہے کہ لوگوں کا گزارہ بالکل نہیں ہے اگر وہ ورٹس ایپ کو چھوڑتے ہیں کیونکہ ہر ایک پرسن کی موبائل میں جو سب سے زیادہ اپلیکشن یوز ہوتی ہیں وہ ورٹس ایپ کی ہیں یہ سارا کچھ سوچنے کے بعد ورٹس ایپ والوں نے یہ فائنل کر دیا ہے کہ آنے والے وقت میں آپ کو ورٹس ایپ کے اوپر ڈیفرنٹس ایڈز بھی نظر آ سکتے ہیں جی ہاں فرینڈز آپ نے بلکل ٹھیک سنا آنے والے وقت میں آپ کو ورٹس ایپ کے اوپر ایڈز پرموشنز اور بینرز نظر آئیں گے بلکل ویسے جیسے آپ فیس بک یوٹیوب انسٹاگرام کے اوپر ایڈز چلتے ہوئے دیکھتے ہیں سیم ایڈز اسی طرح ورٹس ایپ کے اوپر بھی آپ کو آنے والے وقت میں ایڈز نظر آئیں گے اور ان ایڈز کو آپ بلکل بھی پسند نہیں کرتے بٹ آنے والے وقت میں آپ کو ان ایڈز کا ورٹس ایپ کے اوپر بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اب یہ جو چیز فائنل ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ سٹیٹس میں آپ کو ورٹس ایپ کے ایڈز نظر آئیں گے جیسے کہ آپ ایف ایم ورٹس ایپ یا جی بی ورٹس ایپ کو یوز کرتے ہیں تو آپ کو سٹیٹس میں ایڈز نظر آتی ہیں جو کہ وہ سٹیٹس ایڈز کی طرح ہی بنی ہوتی ہے بٹ یہاں پہ ورٹس ایپ چینلز جو ہیں وہاں پہ بھی آپ کو ایڈز نظر آئیں گے جو کہ آپ کو فیس کرنی پڑ سکتے ہیں ابھی تک اس چیز کو فائنل نہیں کیا گیا کس جگہ پہ کون کون سے پوائنٹ پہ کون کون سے سیکشن میں ورٹس ایپ کے ایڈز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور فرینڈز شاید آپ کو پتا ہو کہ جب ورٹس ایپ کو سٹارٹ کیا گیا تھا تو کچھ ہی وقت میں اس کی مقبولیت بہت ہی زیادہ بڑھ گئی تھی تو ورٹس ایپ والوں نے اپنا پروفٹ نکالنے کے لیے ایک ڈالر اس کی یوزرز پرائس رکھی تھی جو کچھ ٹائم کے بعد وہ بھی فری کر دی گئی اور آج کے وقت میں ہم پلے سٹور سے اس کو فری میں ڈاؤنلوڈ کر کے ہم یوز کر سکتے ہیں اور پچھلے کچھ دس بارہ سالوں سے ورٹس ایپ فری آف کاسٹ ہمارے پاس رننگ میں تھا ہم اس کو یوز کرتے تھے بینہ کوئی پیسہ پیے کیے اور اس سے پہلے بھی ورٹس ایپ کوئی بھی سورسز نہیں تھے پیسہ کمانے کے تو اس لیے جیسے انسٹاگرام فیس بوک اور ٹویٹر کے اوپر یا ٹک ٹاک کے اوپر ہوتا ہے ویسے ہی آپ کے سامنے ایڈز چلیں گے اور اب ہماری لائف کا سب سے امپورٹنٹ پارٹ یعنی کہ سوشل میڈیا کی لائف کا سب سے امپورٹنٹ پارٹ ورٹس ایپ بن چکا ہے تو اس کے اوپر بھی آپ کو ایڈز نظر آ سکتے ہیں جو کہ آنے والے وقت میں لازمی نظر آئیں گے اب یہاں پہ ہم وہ بات ڈسکس کر لیتے ہیں جو میں نے سٹارٹنگ پہ بتائی تھی کہ یہ ساری ہو گئی ہیں ڈسپوائنٹڈ والی چیزیں اب جو ہیپینس والی چیزیں ہیں وہ کون سے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے ورٹس ایپ کی اوپر چینل بنایا ہے تو آپ اپنے چینل کو مونٹائز بھی کر پائیں گے فیوچر میں آپ اس سے ڈالرز بھی سروسیز آپ ایزیلی وہاں پہ بوسٹ کروا سکتے ہیں جس سے آپ اپنی سکلز کے ایلیٹڈ وہاں سے بہت ساری اپرچونٹیز جابز پروجیکٹس آپ وہاں سے گین کر سکتے ہیں یعنی کہ سیمپل ایز دیٹ کہ ورٹس ایپ دنیا کی بہت ہی مقبول اپلیکیشن ہے جس کے اوپر بہت سارے لوگ ہیں اور آپ تھوڑے سی پیسوں میں ورٹس ایپ سے بہت زیادہ ٹریفک جو ہے وہ جنریٹ کر سکتے ہیں اب یہاں پہ میں کچھ اپنی تینکنگ جو ہے وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں اگر ورٹس ایپ کے اوپر مونٹیزیشن سسٹم ایکٹیو ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر آپ کو کون کون سے بینفیٹس ہو سکتے ہیں کون کون سے کام آپ کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں تو آپ اس کے اوپر فیلانسنگ کر سکتے ہیں آپ ڈیفرنٹ سے اپنے پروجیکٹس کی ایڈز لگا کے ٹریفک کو جنریٹ کر سکتے ہیں آپ کا اگر آن لائن سٹور ہے تو آپ اپنی سیلز کو جنریٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ گرافیک کے سٹوڈنٹ ہے تو آپ گرافیکلی اپنا ورک جو ہے اس کے پروجیکٹس لے سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ فائیور کے اوپر کام کرتے ہیں تو آپ فائیور کے پروجیکٹس لے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ڈیفرنٹ پروجیکٹس کی برینڈ پروموشنز کر سکتے ہیں تو بہت سارے لوگ لاکھوں کڈوڑوں اور وہ لوگ جو ہیں وہ بہت سارا پیسہ جو ہے ورڈسیپ کے تھوڈ بنا سکتے ہیں اگر ورڈسیپ مونٹائز ہو جاتا ہے تو سپیشل ریکمینڈیشنز آپ کے لیے یہ ہے کہ آج ہی اپنا ایک ورڈسیپ چینل بنائیں اس کے اوپر آپ اپنی ٹریفک جویس کو موو کروائیں ڈیلی بیسز کی اوپر کونسی سٹینسی کے ساتھ آپ اس کے اوپر پوسٹ کریں پکچرز کر دیں ویڈیوز کر دیں ایچ ان ایوریتھن کر دیں کیونکہ ابھی تک کوئی بھی کوپی ریٹ کلیم ایشو نہیں ہے آپ کچھ بھی کر سکتے اپنی فالوینگ کو بڑھانے کے لیے تو یہ کام آپ لازمی کریں فرنس چینل کی اوپر نہیں ہو تو چینل کو لازمی سبسکر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا کیونکہ ایسی ہی لیٹس ٹکنالوجی اس کے لیٹر ویڈیوز ڈیلی بیسز کی اوپر اپلوڈ ہوتی ہیں اپنا خیار رکھیں دعا میں یاد رکھیں تینکیو فور واشنگ تیک کیر اللہ آفیو اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجئے گا اپنے فرنس کے ساتھ